موسیقی 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 یہ کرسٹلز تم سب کو ملے ہیں تو تم سب پاور رینجرز ہو جیسے کہ میں ہوا کرتا تھا اب تم ان کرسٹلز اور پلینٹ اردھ کی حفاظت کرو گے دوسری طرف ریٹا اپنی میجک گولڈ سٹک پوری کرنے کے لیے گولڈ کی تلاش میں نکلی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ اس کی گولڈ سٹک میں میجک ہوتا ہے اور جو اس کی مدد کرتی ہے اپنی آرمی جگانے کے لیے اس سین میں جیسن اور باقی پاور رینجرز فائٹ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ریٹا جب اپنی پاور مکمل کر کر آئے تو اس کا مقابلہ کر سکیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ریٹا ایک جولری شاپ میں جاتی ہے جو وہاں سے گولڈ لیتی ہے جو اس کی سٹک بنانے کے کام میں آتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے بعد وہ وہاں پہ جب پولیس آتی ہے تو تباہی مچا کے سب کو مار دیتی ہے یہ سب مورفنگ کے لیے اسی سپیش شپ پر کھڑے ہوتے ہیں مورفنگ ایک ایسا پروسس ہے کہ جب یہ سب اپنی سوچ کٹھی کرتے ہیں کسی ایک مقصد کے لیے تو ان سب کو ایک یونی فارم مل جاتا ہے جو کہ ریڈ بلیو ییلو جیسے کلرز میں ہوتا ہے اس یونی فارم سے ان کی طاقت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جایا کرتا ہے اور یہ باٹس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں جو ہم آگے جا کر دیکھیں گے اس سین میں ریٹا اپنی آرمی کو جگہ دیتی ہے اور ایک گولڈ کا بہت بڑا روبوٹ بناتی ہے یہاں پہ وہ گولڈ کا بناوا روبوٹ شہر کی طرف چلا جاتا ہے اور یہ تمام پاور رینجرز اپنے بوٹس میں بیٹھ کر شہر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں تاکہ اس کو نقصان کرنے سے روکا جا سکے یہاں پہ تمام پاور رینجرز اپنے بوٹس کو اکٹھا کر لے اور ایک بہت بڑا جوائنٹ روبوٹ بنا لیتے ہیں جس کی پاور بہت زیادہ ہوتی ہے یہ سب مل کر بہت اچھی فائٹ کرتے ہیں اور ریٹا اور اس کے جوائنٹ روبوٹ کو ہرا دیتے ہیں اور اس کی تمام آرمی کو ختم کر دیتے ہیں یہاں پہ شہر کا نقصان تو ہوتا ہے لیکن بڑے نقصان سے بچ جاتے ہیں اس کے بعد یہ تمام لوگ خوش ہوتے ہیں اور آئندہ بھی پلانٹ ارث کی حفاظت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لے گی؟ پلیز لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں